السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہم مذکر و مونس کی بحث پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے کئی سارے علامتیں پڑھ لیے مونس کی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مونس کے علامات میں سے کیا کیا ہے میں ایک بات پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ اچھی طرح بیٹھ جائے مونس کے علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں یا تو گولتا ہو نمبر ایک یا پھر علف مقصورہ ہو یا پھر علف ممدودہ ہو یا پھر وہ کسی عورت کا نام ہو کسی لڑکے کا نام ہو وہ بھی مونس کیلائے گا اور یا پھر وہ ورڈ کسی عورت ہی کے لیے بولا جاتا ہو تو یہ پانچ علامتیں میں نے آپ کو بتائی تھی آج انشاءاللہ میں آپ کو دو تین علامتیں اور بتاؤں گا جس سے ہمیں مونس کو پہچاننا آسان ہو جائے گا مونس کا بیان ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آگے کی جو ہم بحثیں پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں مذکر و مونس کو بہت زیادہ داخل ہے اس کو سمجھنے میں اس لیے ہم ابھی اگر اچھی طرح سمجھ جائیں گے تو آگے ہمیں سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری چھٹی جو علامت ہوگی مونس کی چھٹی اور ساتھوی علامت میں آپ کو بتاؤں مذکر و مونس کی بحث ہے ہماری مذکر و مونس چھٹی علامت یہ ہے کہ کہ یہ جو ملکوں کے نام ہوتے ہیں شہروں کے جو نام ہوتے ہیں कंٹری کی جنہی موتے وہ سب مونس ہوتے ہیں مثال کے طور پر چھٹا ہوتا ہے ملکوں اور شہروں کے نام مثال کے طور پر شہر کا نام ہم جلد ہیں دہلی دہلی کو عربی میں بولتے ہیں دل ہی دل ہی عربی میں کہا جاتا ہے عربی میں ہم دہلی نہیں بولتے تو دل ہی یہ عربی میں کیا کہلائے گا مونس کہلائے گا اب اس میں اس کے آخری منتہ تو گولتا ہے نالف ممدودہ علف مقصورہ کچھ نہیں ہے لیکن شہر یہ جو ہے شہر کا نام ہے اس لیے یہ مونس کہلائے گا اس لیے اگر ہم کہیں گے کہ جو ہے نئی دہلی تو دل ہی جدیدہ یعنی آخری میں گولتا آئے گا دل ہی جدیدہ نئی دہلی اس پر افلام کیوں ہیں انشاءاللہ ہم یہ موسوخ صفت کے بیان میں آپ کو بتائیں گے اب بس آپ یہ مانگے چلیں کہ یہ اس میں میچنگ ہو رہی ہے تو جدیدہ میں جو آخری میں گولتا آئی ہے یہ مونس کے علامات ہے اب دونوں میں مونس کی میچنگ ہو گئی ہے تو نئی دل ہی گویا دل ہی الجدیدہ یہ ہم بولتے ہیں یا دل ہی کے علاوہ آپ کسی ملک کا نام لیجی مثال کے توپر ہندوستان تو یہ بھی مونس کیلائے گا اس کے آخر میں گولتا نہیں لیکن پھر بھی یہ مونس ہے کیوں کیوں کہ یہ ملک کا نام ہے کسی اور ملک کا نام لیتے ہیں فلسطین فلسطین ملک کا نام ہے تو یہ بھی مونس کیلائے گا اس کے آخر میں کچھ بھی علامت نہیں ہے نہ جو ہے گولتا ہے نہ جو ہے علف مقصور علف مدوہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی مونس کیلائے گا کیوں کیوں کہ وہ ملک کا نام ہے یہاں پر آپ کو ایک بات میں سمجھا دیتا ہوں بہت امپورٹنٹ بات ہے آپ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے کہ ملکوں کے نام جو ہوتے ہیں وہ آل لیڈی لکھے ہوئے ہیں دیکھئے آپ ڈکشنل میں دیکھ سکتے ہیں یا کسی کتاب میں یوز ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ کو علف لام اور علف لام نہ ہونا یعنی اس کا خیال رکھنا ہے کہ ملک کے نام پر علف لام آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ ہمیں ڈیسائٹ نہیں کرنا ہے کہ الہندو یعنی ہندوستان اس پر علف لام ہے تو ہم اس پر سے علف لام ہٹا بھی سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر ملک کا نام علف لام کے ساتھ یوز ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ علف لام ہی کے ساتھ یوز ہوگا اگر ملک کا نام علف لام کے ساتھ یوز نہیں ہوتا تو کبھی بھی ہم اس پر علف لام داخل نہیں کر سکتے ہیں اس کی مثالیں میں کچھ بتاتا ہوں مثال کے تو اگر الہندو ہندوستان تو یہ ہمیشہ علف لام ہی کے ساتھ اگر یوز ہوگا تبھی وہ انڈیا اور ہندوستان کے معنی دے گا اگر آپ نے علف لام ہٹا دیا آپ کہیں خالے ہندو تو اس کا مطلب جو ہے وہ ہندہ ایک عورت تھی تو یہ اس کے نام میں چلا جائے گا ٹھیک ہے دل ہی آپ اس کو کبھی بھی ادل ہی الفلام نہیں ایڈ کر سکتے فلسطین یہ ملک کا نام ہے کبھی بھی آپ اس کو الفلسطین نہیں کر سکتے مثال تو پر مصر شہر ہے مصر یہ مصرو یہ اس کا نام ہے کنٹری کا ملک کا نام ہے مصر جس کو ہم ایجپٹ بولتے ہیں تو یہ ہمیشہ بغیر الفلامی کے یوز ہوگا اس پر آپ الفلام داخل نہیں کر سکتے اسی طرح اور مثال لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ ہے الشام الشام یعنی سیری ہم جس کو بولتے ہیں شام تو یہ ہمیشہ الفلامی کے ساتھ آئے گا یہ کبھی بغیر الفلام کے نہیں آئے گا تو یہاں پر ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جو ملک اور جو شہر الفلام کے ساتھ یوز ہوتے ہیں تو ہمیشہ اس پر الفلامی داخل کرنا ہے اس کی سب سے اچھی مثال آپ مکہ مدینہ لے لیجئے مکہ مدینہ تو عربی میں مکہ ہمیشہ بغیر الفلام کیا آتا ہے مکہ پہ کبھی بھی المکہ تو نہیں ہو سکتا اسی طرح مدینہ تو مدینہ جو ہوتا ہے اس کے لیے ہمیشہ المدینہ تو الفلام کے ساتھ جب آپ یوز کریں گے تبھی مدینہ منورہ مراد ہوگا آپ الفلام اٹھا دیے خالی مدینہ تنگا ہے تو وہ جو مدینہ منورہ ہے وہ اس میننگ میں نہیں آئے گا وہ مدینہ تنگ کے معنی خالی سٹی کے ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ بات یاد رکھئے کہ شہروں کے نام اور جو ملکوں کے نام ہوتے ہیں ان کو ہمیں کتاب سے دیکھنا پڑے گا اور ہمیں ڈکشنری سے لغت سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ الفلام کے ساتھ یوز ہوتا ہے یا پھر بغیر الفلام کے یوز ہوتا ہے تو یہ بات آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ مکہ ہمیشہ بغیر الفلام کے ساتھ ہی یوز ہو گا ہماری چھتی علامت ملکوں اور شہروں کے نام آلالانی ہے ہماری مونس کی ہواوں کے نام ہواوں کے نام ہوا کے نام جتنے بھی ہوں گے سب مونس کے لائے گا کچھ ہوا کے نام مثال طور پر قبول ہوا کا نام ہے دبور ہوا کا نام ہے �mال جو شمال جو شمال کی جانب سے چلتی ہے اور اسی طرح جنوب جو جنوب کی طرف سے ہوا چلتی ہے ٹھیک ہے تو قبول دبور شمال جنوب حرور سموب بہت ساری ہوا کے نام ہیں تو ہوا کے نام جتنے بھی ہوں گے وہ سب کے سب موننس کہلائیں گے اسی طرح آٹھوی ہم علامت دیکھتے ہیں موننس کی آٹھوی علامت کیا ہے کہ انسان کی بوڈی جو پارٹس ہیں اور پارٹس بھی جو دًب ہے وہ سب کے سب موننس کہلائیں گے انسان کے دول آزا ہاتھ دو ہیں یہ موننس کہلائے گا پیر ہیں پیر ہمارے ڈبل ہے تو اسی طرح یہ سب مہنس کنائے گا تو جیسے یدن ہاتھ رجلن پیر مہنس ہے آئین آنکھ یہ بھی مہنس ہے لیکن یہ والا رول تقریباً یہ نائنٹی پرسنٹ صحیح ہے باقی ٹین پرسنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ آدھا ڈبل ہے لیکن پھر بھی وہ مذکر ہوتے ہیں تو اس میں سے جو ڈبل ہونے کے باوجود مذکر ہے میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ایک دو لکھ دیتا ہوں مرفقن 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 کا مطلب کون ہی جو ہوتی ہے ہمارے ٹھیک ہے مرفقن اب یہ بھی دو ہے نا لیکن وہ پھر بھی مرفقن مذکر ہوتا یہ مہنس نہیں ہوتا اسی طرح خدن خدن کا مطلب گال ہمارے گال دو ہے لیکن یہ پھر بھی مذکر ہی ہوتا ہے عرب مہنس یوز نہیں ہوتا تو یہ جو ہونے رول ہے یہ انسان کے بوڈی پارٹس والا تو یہ بلکل ہنڈیڈ پرسنٹ صحیح رول نہیں ہے بلکہ نائنٹی پرسنٹ صحیح رول ہے اور ٹین پرسنٹ اس میں یہ آ جاتا ہے کہ کچھ آزا کچھ پارٹس وہ ڈبل ہونے کے باوجود بھی وہ مذکر کہلائے جاتے ہیں آٹھویں علامت کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے اس کے بعد نووی اور آخری علامت ہم پڑھ لیتے ہیں سب سے آخری علامت جو ہے اس کو میں آپ کو سمجھا جاتا ہوں اب دیکھئے کچھ اسما ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر آپ کو کوئی بھی علامت نہیں ملے گی نہ اس کے اندر آپ کو گولتا ہوگی نہ اس کے اندر علف مقصورہ نہ اس کے اندر علف ممدودہ نہ وہ ہوا کا نام ہوگا نہ وہ شہر کا نام ہوگا نہ وہ انسان کے ڈبل آزا ہوں گے اور نہ وہ کسی عورت کا نام ہوگا پھر بھی وہ مونس کہلائے گا تو مونس کیوں بولے جاتے ہیں اس لیے بولے جاتے ہیں کہ جو عرب لوگ ہیں جن کی زبان عربی ہے تو وہ اس کو مونس ہی use کرتے ہیں اب زہر سی بات ہے جو مونس use کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی وہ مونس ہی use کرنا پڑے گا اگرچہ یہ جو رول ہم نے پڑے ہیں کوئی بھی رول اس کے اندر apply نہیں ہوتا لیکن جیسے ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں عربوں کو دیکھا ہے سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے تو مونس ہی use ہوتے ہیں تو زہر سی بات ہے ہمیں اس کو مونس ہی use کرنا پڑے گا اس کو ہم بولتے ہیں مونس ہے وہ سماعی مونس سماعی 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 کا مطلب یہ سنے گئے ہیں یہ جو مونس آئیں گے یہ خالی سنے گئے ہیں کن سے اہل عرب سے اہل عرب یعنی عرب والے ٹھیک ہے عربوں سے ابھی ان کی کتابوں سے ان کی تحریروں سے ان کی تخریروں سے یہ سنا ہے کہ وہ اس کو مونس ہی use کرتے ہیں ان میں کوئی بھی علامت آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن وہ پھر بھی مونس ہو گئے میں یہاں پر ان کی کچھ مثالیں لکھ دیتا ہوں اور کچھ وہ مونس لکھ دیتا ہوں جو ہم سنتے آئے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی بھی علامت نہیں ہے مثال کے طور پر ارزن زمین زمین مونس ہے اس کے اندر کچھ بھی تو نہیں ہے نہ کوئی بھی علامت نہیں ہے اس نے آپ لے لیجئے حرب عرب مطلب جنگ عربوں کا ورد جو ہوتا ہے وہ عربی موننس ہی use ہوتا ہے دار جو ہے وہ مونس یوز ہوتا ہے قرآن میں نا تلقدار آخرت تو تل کا جو ورد ہے وہ مونس کے لئے آتا ہے تو تلقدار کو مہچین کی ہے مونس کی وجہ سے اسی طرح شمسن 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 یہ صورت یہ مونس یوز ہوتا ہے یہ شمس قویرہ 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 وہ مونس آیا ہے تو شمسن بھی اس کے اندر بھی کوئی علامت نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ مونس یوز ہوا ہے فا سن فا سن مطلب کلہاڑی حضرت عبراہیم نے جو ہے کلہاڑی سے بھو توڑے تھے تو قصص نبیین میں فا سن کو مونس یوز کیا گیا ہے تو فا سن کلہاڑی مونس کا سن کا سن گلاس جو ہوتا ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں تو وہ بھی مونس یوز ہوتا ہے عربی میں آپ کہیں گلاس چھوٹا ہے سغیرتن بولیں آپ صغیرن نہیں بولیں گے تو یہاں میں نے یہ خالی جو ہے تین اور تین چھے ہی لکھتے ہیں بہت سارے بھی آتے ہیں انشاءاللہ وہ اسٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے آتے رہیں گے ہم بتاتے رہیں گے کہ یہ مونس سمائی کہلاتا ہے تو مونس سمائی ہم جیسے ہی بولیں آپ فورا سمجھ جائے کہ مونس سمائی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر کوئی بھی علامت نہیں ہے بس وہ عربوں سے ہم سنتے ہیں اس لئے ہم اس کو مونس مانتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر لیجئے اب اپنی نوٹ بک میں ساری علامتیں اب ایک ساتھ لکھ لیجئے ایک ہی پیج پر سب علامتیں لکھ لیجئے انشاءاللہ اس کی مشکم آپ کو اگلے سبق میں اچھی طرح کرا دیں گے مونس کی بحث انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس اس کی ایکسرسائز اگلی ویڈیو میں کریں گے تو آج کی ویڈیو مجھ اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کی لئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے